لیکن مہراشت میں جب دیش کے اکیس کروڑ مسلمانوں میں سے صرف بارہ ہزار مسلمان سڑکوں پر اتر آئے تو ان درشیوں نے ہر کسی کو حیران کر دیا اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کے ایک پرسنٹ تو چھوڑ دیجئے دیش کے شونے دشملہ شونے ایک پرسنٹ مسلمانوں کے سڑکوں پر اترنے سے اگر ایسا جن سیلاب آ سکتا ہے تو اگر ایک پرسنٹ مسلمان سڑکوں پر اتر آئے تو دیش میں کیا سکتی ہو سکتی ہے آپ تلپنا کی اس ریلی میں تین نئی باتیں دیکھنے چلیے پہلی بات یہ کہ بھارت کے مسلمانوں نے اپنی رنیتی کو بدلا ہے مسلمانوں کے نیتاؤں نے رنیتی کو بدلا ہے اور اب وہ اپنی چھبی کو بدل رہے ہیں اور اب آج کا مسلمان اپنے آپ کو راشترواد سے اور ترنگے سے جوڑ رہا ہے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی ریلی میں ترنگے جھنڈے کا استعمال کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوسرا ترنگا اور بھارت کے سمیدھان کے ساتھ یاترہ کر کے مسلمانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسی دیش بھارت سے تھے بھارت سے ہیں اور بھارت میں ہی رہیں گے جو لوگ انہیں پاکستان بھیجنے کی بات کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان پاکستان کا سمردھن کرتا ہے یہ ایسے لوگوں کو ہمارے دیش کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جواب ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہم یہی رہیں گے ہاتھ میں ترنگا لے کر ہی رہیں گے تیسری بات ان تصویروں میں آپ مسلمانوں کی زبردست ایک تا کو بھی دیکھ سکتے ہیں حال ہی میں مولانا توقیر رضا نے کہا تھا کہ ایک پرسنٹ مسلمان بھی اگر سڑکوں پر اتر آئے تو سرکار کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا ایک پرسنٹ کی بات کہی تھی انہوں نے لیکن اس معاملے میں تو ایک پرسنٹ نہیں بلکہ صرف شون نے دشملہ شون نے ایک پرسنٹ مسلمانوں کے سڑکوں پر اترنے سے ہی راستے ٹھپ ہو گئے ممبئی کے ملند ٹول ناکے پر ان لوگوں کو روکنے کے لیے تین ہزار پولیس کرمیوں کو تینات کرنا پڑا اور گیاپن سو اپنے کے بعد یہ سبھی پردرشنکاری مسلمان اپنے اپنے ترنگوں کے ساتھ واپس چھترپتی سمباجی نگر لوٹ گئے تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر مسلمان ایک پرسنٹ مسلمان سڑکوں پر اگر اتر آئے تب کیا ہوئے بھارت میں مسلمانوں کے آبادی لگ بھگ پندرہ پرسنٹ ہے یعنی لگ بھگ اکیس کروڑ اور دنیا کی گیارہ پرسنٹ مسلم آبادی اکیلے بھارت میں رہتی ہے یعنی پوری دنیا کے سارے مسلمانوں میں سے گیارہ پرسنٹ آبادی بھارت میں رہتی ہے اور آج انڈونیشیا کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں اور سوچئے جب بارہ ہزار مسلمانوں مہاراشت کے سڑکوں پر اترنے سے اتنا بڑا جن سیلاب آ گیا تو اگر اکیس کروڑوں میں سے ایک پرسند یعنی اکیس لاکھ مسلمان بھی سڑکوں پر اگر اتر آئے تو دیش میں کیا ستتی ہوگی اکتا اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ انہیں ضرورت سے زیادہ دبائیں گے تو وہ سڑکوں پر نکلائیں گے اور سنکھیا اتنی بڑی ہوگی کہ سرکار اور پولیس بھی انہیں سنبھال نہیں پائیں گے تو انہوں نے اکتا دکھائی ہے اپنی طاقت کا ایک چھوٹا سا ٹریلر دیش کے مسلمانوں نے آج دیش کو دکھانے کی کوشش